محمد ازر اور آج گفتگو ہوا انصاف کرنے والا اب اس اگر معاشرے سے پوچھیں اس دنیا والوں سے پوچھیں کہ آدل سب سے بہتر کون ہے تو وہ کہیں گے جو سب سے بہتر انصاف کرے گا لیکن آقا نے فرمایا وہ جو اپنے لئے پسند کرے جو دوسروں کے لئے پسند کرے وہی جو خود کے لئے پسند کرے وہ سب سے بڑا آدل ہے یا وہ آدل ہے اب اس دنیا والوں کی چیز کو دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کو دیکھیں تو سبحان اللہ وہ تو کیا ہی بات ہے لیکن جو وزن والی بات ہے وہ کیسے ہو گئی سرکارت اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب فرما دیا کہ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو یہ کیا فائدہ ہوگا زندگی میں یہ کیسے انقلاب لائے گا یہ کیسے آدل بنائے گا اس پہ ہم آج غور کریں گے تو انصاف جب کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چیزیں دلکل ٹھیک چلتی ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیہ استعمال کرے گا تو یقینا وہ رحم کرے گا کیونکہ وہ خود کے لئے بھی تو وہی چاہتا ہے رحم چاہتا ہے جب خود کے لئے گلتی ہو جائے خود سے گلتی ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے در گزر کیا جائے مجھے موقع دیا جائے مجھے ایک دفعہ چھوڑا جائے تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کرو لیکن جیسے ہی کوئی دوسرا ایسا گلتی کر لیتا تو ہم کہتے ہیں چھوڑنا نہیں کاٹنا ہے اور پھر ایک رتی برابر بھی معافی کی گنجائش نہیں ہے اس میں ذرا گوھر کیجئے انصاف تو واقعی ہے کہ ایک بندے نے گلتی کیا ہے تو اس کو سزا ملے آنکھ کے بدلے آنکھ کے بدلے ناکھ کان کے بدلے کان جان کے بدلے جان یہ تو انصاف ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے تو یقیناً وہ جو غلطی کی ہوئے گا وہ معافی کا خواستگار ہوگا وہ کہے گا یار مجھے معاف کرتی جائے مہا ہندہ نہیں کریں اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے نا ہمیشہ کی طرح میری یہ بات ہے کہ یہ سمندر کوزے میں بند کیا ہوگا ہے کہ اس سے کئی فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو زندگی کو فائدہ ہو گئی لیکن اس سے کئی فائدے یہ ہوں گے کہ زندگیاں تسلسل پکڑیں گی ایک سیکونس بنے گا خوبصورتی کا زندگی مزید آگے چلے گی اور بڑے کمال انداز سے چلے گی یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو اپنے لئے اپساند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے اپساند کرو عادل بن جاؤ گی یہاں اگر ہم غور کریں تو آپ اپنے رشتوں کی طرف بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہی عدل ہے انصاف تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک تول کر بولیں اور رسول اللہ کی جب بات کی کھلیے کو ہز پنائیں گے تو پتا چلے گا کہ اپنا لکمہ بھی اگر کسی کو دے دو گے تو اس میں بھی سبحان اللہ تمہیں زندگی میں بڑا کمال فائدہ ہوگا سکون بھی ملے گا عدل بھی ہوگا اور تم عادل بھی بنو گے اور اچھے انسان بھی بنو گے اللہ تعالی رتبے بھی بلند کرے گا دیکھیں کتنے فائدہ ہوئے اس لیے دو تین مثالیں یہاں پہ دینا چاہوں گا میں اگر ہمیں تھوڑا رشتوں کی طرف دیکھیں اپنا اگر آپ بھائی ہیں تو چھوٹا بھائی گلتی کرتا ہے یا بڑا بھائی گلتی کرتا ہے گلتی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے انسان ہے تو گلتی ہے اس میں کوئی شاک نہیں اگر وہ زندہ ہے تو گلتی کہیں بھی ہو سکتی ہے آخری سانس تک گلتی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے تو اگر چھوٹے بھائی سے یہ بڑے بھائی سے گلتی ہو جاتی ہے تو اگر ہم در گزر کے پہلو کو نہ رکھیں فوراں کے فوراں جی اس پر سزا دینی ہے جی اس کو الٹا لٹکا دینا ہے اس کو وہ کرنا ہے اور معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ سے جب گلتی ہوگی نا تو میرا معاملہ جو ہے نا وہ بگڑ جائے پھر آپ معافی کے حق دار نہیں بنتے اگر آپ نے معافی دی نہیں یہاں پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہے اگر جیسے جیسے میں رشتوں کو گنواؤں گا اگر آپ اس میں پورا اترتے ہیں تو میرا سلام ہے اور اگر آپ پورا نہیں اترتے ہیں تو لمحہ فکریہ آپ کو دیکھے جا رہا ہوں کہ کہاں زندہ ہیں اور کیسے انصاف کر رہے ہیں اور کیا اس بے انصافی کی وجہ سے ہماری قبروں میں سکون ہوگا یا کیا آخرت میں سکون ہوگا یہ ساری چیزیں ہم نے گوھر کرنی ہے اگر ہماری بیٹیاں کہیں بیاتے ہیں ہم شادی کرتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جاتی ہیں تو ساتھ میں ہم یہ ایکسپیٹیشن نہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ ساڑی تھی جا رہی ہے تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیجئے گا ایک دفعہ سمجھا دیجئے گا پیار سے سمجھا دیجئے گا ہمیں بتا دیجئے گا ہم اس کو سمجھا لیں گے لیکن کیا یہی ایکسپیٹیشن ہم اپنی بہو کے لئے رکھتے ہیں اگر میری بیٹیاں میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو ذرا غور کیجئے گا اگر آپ رکھتی ہیں تو میرا سلام ہے آپ کو اور اگر آپ نہیں رکھتی ہیں تو خدارہ 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 جو بیج آپ بہو رہی ہیں وہ کاٹنا پڑیں گا آپ کو یا آپ کی صورت کسی اور کو میں بیٹیوں کا نام نہیں لیتا یا آپ کی صورت کسی اور کو تو خود ہی انصاف کر لیں خود ہی عادل بن لیں خود ہی رسول اللہ کی اس قلیے کو اپنا لیں خود ہی اپنی زندیوں میں سکون لے آئیں آج ہی ہم غور کرنا شروع کریں کہ ہماری بیٹیاں جو پریش ہیں اللہ سب کو عزمائشوں سے بچائے اس پہ دعا ہے کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیبوں کو چار چاند لگائے اللہ سب کو سکون عطا فرمائے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے اتفاق عطا فرمائے لیکن اگر کہیں کوئی پریشان ہے تو ایک بنتا ہے ہمارا خود کو گربان میں جان کر دیکھنا کہیں ہم کسی کی بیٹی کو دکھ تو نہیں دے رہے کہیں ہم کسی کو نقصان تو نہیں پچا رہے اگر ہم رشتہ ہے مطلب ایک نند ہے ایک بابی ہے تو کبھی وہ غور کرے کہیں میں ایسا انصاف تو نہیں کر رہی جس پہ آج مجھے تقلیب اٹھانی پڑ رہی ہے زبان ہلے گی صرف آپ کی کہ مجھے معاف کر دیا جائیں جیسے آپ معافی مانگیں گی عدل کریں گی زندگی کے ساتھ جو اپنے لئے پسند کرتی ہیں وہ دوسروں کے لئے پسند کریں گی یہ جو عدل ہوگا پھر آپ کی زندگی پہ جو رحم ہوگا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کوئی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو آپ آج ہی اپنی جانوں پر رحم کر لیں آج اپنی گلتیوں کو دیکھیں آج ہمارے پاس اگر زندگی میں سانس ہے جان ہے عقل ہے تو ہم حساب اور کتاب چکا سکتے ہیں لٹا سکتے ہیں معافی مانگ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد موقع نہیں ملے گا بلکل موقع نہیں ملے گا اسی طریقہ سے ہم باقی بھی تمام رشتوں کو جان سکتے ہیں پڑتال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بیٹے کی گلتیوں کو جیسے ہم معاف کرتے ہیں لیکن کیا کیا دوسروں کی بیٹوں کو بھی معاف کرتے ہیں اگر ہم کسی اپنے بیٹے کی گلتی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں دوسروں کے بیٹوں کو بھی معاف کرتے ہیں اگر ہم اپنی اپنی گلتی کو نظر انداز کرنے کے خواش مند ہیں تو کیا ہم دوسروں کی گلتیوں کو نظر انداز کرتے ہیں لمحہ فکریہ آئے ہمارے لئے اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہو سکیں تو ہم کسی بہتر کا مشورہ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست ملیں تو کیا ہم خود اچھے دوست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھی معفلوں کے مسافر ہم رہیں تو کیا ہم کسی کو اچھی معفل پروائیڈ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں تو کیا ہم کبھی کسی کو اچھا کھانے کو دیتے ہیں یہ ساری چھٹ چھٹی چیزیں شاید وزن نہ رکھتی ہوں لیکن جب خود پر ایمپلیمنٹ کی بات آتی ہے تو اس کا بڑا وزن ہوتا ہے نوٹ کریے گا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ایک بندہ آیا پانی کا گلاس مانگا میں نے دے دیا کیا بات ہوئی کہ میں نے تو پانی دے دیا تھنڈا دیا یا نہیں دیا پانی تو دیا لیکن جب آپ کہیں پیاسے جا رہے ہو جب وہ آپ کو تھنڈا پانی دے یا نہ دے اگر دے دے تو تب بھی اس کی قدر دیکھئے گا جب نہ دے تب بھی اس کی قدر دیکھئے گا تو کیا اس ایکسپیٹیشن کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کیا اس سوالوں کو بھی ہم اپنے ذہنوں سے سلجاتے ہیں کیا ان کی کڑلی نکالتے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید جواب قصرت میں نہیں ہو اگر نہیں ہے تو ابھی موقع ہے یہ رمضان بہترین پلیٹ فارم ہے معافیوں کا تلافیوں کا اسی بیس بنا کر اپنے رشتوں کو دوبارہ ریوائز کریے موقع ملنا چاہیے دیکھیں یہ جو عید آتی ہے یہ جو رمضان کے خوبصورت دن ہیں رمضان کی راتیں ہیں ان کو بیس بنا کر اپنی گلتیوں کو صدار لیجئے آپ کسی سے معافی نہیں مانگ سکتے ایسے ہی آپ کسی کے گھن جائیں دروازہ کٹائیں بڑے دل کی بات ہے بڑے ظرف کی بات ہے کسی کے دروازہ کٹ کٹائیں اور کہیں یار مجھے معاف کر دو لیکن ایک بہانہ بن جاتا ہے کیسے یار رمضان آگیا ہے پتہ نہیں میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا یار تم مجھے معاف کر دینا یہ باتیں ہوئی ہیں یار موہ سے نکل گئی ہیں چلو اس پہ تم پکڑنا کرنا معاف کر دینا تو دیکھئے گا موقع کی تلاش کو جب آپ دیکھیں گے جب آپ بہانہ بنا کر چلیں گے تو اللہ بھی آپ کو جو بہانے دے کر آپ کو بکشش کا ذریعہ اور سمان بنائے گا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اسی طریقہ سے جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی جب ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی ایک واقعہ مزید ایڈ کر دیتا ہوں اس میں واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی شادی پہ فائرنگ کا رات کو احتمام کیا گیا وہاں جب شادی کے تیل میندی کی رات کو سب معاملات پورے ہو گئے تو سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو فائرنگ والے لڑکے جو آنا وہ باہر آ گئے اب وہاں پہ ایک لڑکا جو پسٹل وغیرہ ساپ ساپ وغیرہ کار رہا تھا پتہ نہیں کیا کار رہا تھا اس نے بتایا کہ پسٹل سیدھی کار رہا تھا تو ایک گولی چلی وہ سامنے ایک بندہ فائرنگ کار رہا تھا اس کو لگی وہ مر گیا اب جناب وہ کیس ہو گئے اب تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے وہ ایک ڈائلک بھی ہے نا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہی تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی تھی جیسے وہ تاریخ پڑی تو آخری ریٹ اس نے بتایا کہ آخری ریٹ تھی وہاں فیصلہ ہو جانا تھا تو روز منتیں وغیرہ سماتیں وغیرہ کی جاتی تھی مانتا نہیں تھا ان کے گھر والے اس کے بہن بھائی نہیں مانتے تھے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا یہ فانسی لگے گا تو آخری دن جو تاریخ پڑھنی تو اس سے دو دن پہلے وہ لڑکے جس نے گولی ماری جس کو گولی لگی اس کے گھر چلے گئے اور والدین جا گئے اس کے ہاتھ سمات کی ہاتھ جوڑے یہ وہ کیا تو وہ مان گئے انہوں نے کہا چلو معاف کیا ہمارا تو بیٹا رہا نہیں تو تمہیں بھی معاف کیا اب معافی تو اس بنا پر دینا انہوں نے کہا یہاں تو کوئی دشمنی ہو تو پھر معافی نہ دو یہاں کوئی غلطی ہو تو معافی نہ دو جتنا غلط کام میرا بیٹا وہاں پہ کرنے گیا تھا معذرت کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تو وہی پہ وہی کام کرنے گیا تھا یعنی وہ بھی تو فائرنگ کرنے گیا تھا تو اب ہو گیا جو اتفاق سے ہوا غلطی سے ہوا اس کو معاف کریں تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا اب وہ لڑکا جب باہر آیا تو اس نے پکی توبہ کر لی حضور اس نے سر جکا دیا اور اس نے بتایا کہ وہ ما شاء اللہ ٹھیک پچیس سال کی ایج کے بعد اس نے عالم دین کا کورس کی اور بڑا اچھا عالم بنا اب پورا گاؤں اس کی تقریروں اور واز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ بھی یہی تک بات نہیں ختم ہوئی وہ کہتا ہے کہ جن کا لڑکا فوت ہوا تھا انہوں نے اپنی بیٹی اسی عالم صاحب کے ساتھ بیائی ہوئی ہے یہ ذرا گوھر کریں یہ ذرا گوھر کریں اچھا ایک معافی کی وجہ سے کتنے لوگوں کو آپ فائدہ ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معافی کے قابل نہیں ہوتے لیکن آپ کا میار رسول اللہ کی حدیث کے مطابق چلتا رہے گا خدا کی قسم آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی زندگیوں میں باقی چیزیں دیکھنے کی آپ اپنے صحیح کے رستے پر چلتے جائیں یہ نہ دیکھیں فائدے کتنے ہیں غلط کتنے ہیں آپ صحیح کے رستے پر چلتے جائیں اور رسول اللہ کی محبت میں ان کی نام کا صحیح کامنا وہ ڈالتے جائیں مطلب یہ جو میں نے کام کیا یہ رسول اللہ کی سنت پر کیا اب اس کا جو نقصان ہوگا اس سے آپ بے خطر ہو جائیں بے ڈار ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے نسبت رسول اللہ کی طرف جوڑ دی نسبت اللہ کی طرف جوڑتی کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے میں نے رسول اللہ کی سنت کے لیے معاف کیا ہے جب آپ اس کو نسبت کے ساتھ جوڑیں گے تو یقین جانی یہ آپ کو خبر نہیں ہے آپ کو دکھے یا نہ دکھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے فائدے کی صورت میں کہیں نہ کہیں رکھ دی جائے گی آپ کی نسل میں رکھ دی جائے گی آپ کے آپ میں رکھ دی جائے گی آپ کے عمال میں رکھ دی جائے گی آپ کی قبر میں رکھ دی جائے گی آپ کی آخرت میں رکھ دی جائے گی کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ دے گی اب جتنا آپ اپنے لیے پسند کریں اتنا لوگوں کو فائدہ پچانا شروع کرتے ہیں میں بیٹیوں کی بڑی کوٹکے بات کی ہے اس لیے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نیکیاں ہیں وہ تو نیکیاں ہیں جو گناہ ہیں ان کو گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عدل ہے جو ہمارے نزدیک نہیں غور کرتے ہم ہم اپنی بہو بیٹیوں کی صرف سے بلکل عدل نہیں کرتے اس پر ہم غور نہیں کرتے دکھ بھی نہیں ہوتا ہمیں نہ رات کو معافی مانگ کے سوتے ہیں خدارہ اس پہ ذرا میری بہنیں میری بیٹیاں اور مرد حضرات بھی اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ جو وہ خود پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں مطلب کسی کو اگر آپ سگرٹ کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی سگرٹ پیئے تو خدارہ جو آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں رسول اللہ نے فرمایا عادل ہو جائیں گے اور جو عادل ہوتا ہے صحیح عادل ہوتا ہے وہاں اسے بھی عدل کے ساتھ نہیں بلکہ رحمت کے ساتھ بخش دیا جائے گا اللہ ہم سب کو صحیح طریقہ سے عدل اور صحیح طریقہ سے سچا پکا مسلمان بننے کی تحفیق طرح فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اللہ اللہ